اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا اللہ کے پاس اس کی قدر و خیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی یہ لفظ ہے مچھر کا پر کے برابر بھی ہوتی ایک گھونٹ بھی پانی کا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہیں دیتا مسلمانوں کو ہے نا اللہ ان کو نواز رہا ہے اللہ ان کو نواز رہا ہے یہ بڑے سے لے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ساری دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں یہ بلڈنگوں کی حقیقت یہ بلینرز ٹاپ ٹن رچس پرسن ان دا وولڈ کوئی کچھ معنی نہیں رکھتا اللہ کے پاس کچھ ساری دنیا ہی بیکار ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ایک مثال دی گئی ہے تو پھر یہ مالداری یہ سب چھوڑیے میرے بھائی چھوڑیے آخرت کی طرف توجہ دیجئے جیسے میں نے کہا یہ چار جو مرحلیں زندگی کے گزرتے ہیں تو میں نے سوال کیا جواب میں نہیں دے پایا آپ کے سامنے جواب میں دیتا ہوں کون کامیاب ہے ماں کے پیٹ میں جس بچے کا وزن ساڑھے تین کلو ہے ہلتی ہے وہ کامیاب ہے یا پھر اس دنیا کے اندر جس نے سو بلڈنگیں بنا لی ہیں ملینر بلینر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے نہیں اصل کامیاب یہ ہے وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے اس لئے کہ وہ زندگی ابتی ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے قرآن مجید نے کہا یہ اللہ کا لفظ ہے جس کو نار بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے فقد فاز یقیناً وہ کامیاب اللہ کہہ رہا ہے یقیناً وہ کامیاب اور مجھے اور آپ کو یہی بتایا گیا ہے یا ایوالذین آمنوا اے ایمان والوں قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لوں یہ کامیابی ہے سبحان اللہ یہ کامیابی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے ہمیں اس کی طرف فکر کرنی ہے ہمیں اس کی طرف فکر کرنی ہے